پاکستان کے پسماندہ شہروں کے دو روزہ دیہاتوں میں رہنے والے غریب بچوں کو مفت تعلیم مفت کپڑا اور مفت کتابیں دینے والی برطانیہ کی فلاحی تنظیم سفیران امن کے تعرفی نشست کا احتمام گلاسکو کے رائل اوکا ہال میں کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں گلاسکو سے آئی این ای نیوز کے بیرو چیف شاہد امیر یوکے اور یورپ کے زیادہ تر فلاحی تنظیمیں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں عوام کی خدمت کرتی ہیں لیکن سکوٹلینڈ کی فلاحی تنظیم سفیران امن برطانیہ نے پاکستان کے شہر بہاولپور کے دو روزہ بسماندہ دیہاتوں میں غریب اور نادار بچوں کو مفت تعلیم اور بنیادی انسانی ضروریات دو سال سے فرام کر رہی ہے گزشتہ رات گلاسکو جگ مقامی ہال میں تنظیم کی کارکردگی اور عملی کیے گئے قوموں کے حوالے سے تعرفی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں سکوٹلینڈ کے سیاسی سماجی کاروباری اور میڈیا نمائندگان نے بھرپور شرکت کی تقریب کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تقریب کی میزمانی کے فرائض ندیم عظمت نے ادا کیا صفیران امن کے چیرمن محمد اظہر نے مہمانوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے پاکستان ہمارا وطن ہے اور پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں رہنے والے پاکستانیوں کو بنیادی انسانی ضروریات بھی دستیاب نہیں پانی تعلیم اور مناسب خوراک نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں جرائم جہالت میں اضافہ ہو رہا ہے جو انتہائی تفتیشناک ہے گلاسکو کے نامر شخصیات رانہ ارشد علی خان محمد صحیب، بابا امن، خرشید بخاری، چودری مجید، شمشاد غنی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارا جو فوکس کا وہ یہی تھا کہ یہ جو سٹوڈنٹس ہیں یا سائلنٹسی کرز ہیں یا وہ لوگ جو اپنے گھروں میں مشہور ہیں جیسے یہاں پہ ایجٹ لوگ جو ہیں خاص کر اپنے سکارٹش بھی جو ہیں کسی بھی کام کے لئے آپ نے دل میں آپ کے اندر خبوض ہو نیت میں صاف ہوا بہت سبحانت بہتا ہے آپ کے یہ رسلت کو دیتے ہیں اس کے ساتھ جو تربیر دینا ہے اس بات میں پر میں آپ سے چھوڑا سا دسکشن کرنا چاہتا ہوں نیتی کی بیش بات ہمیں لیکن انہیں سب سے جو اصطر کا سمیتا ہوں وہ عوام کی ہوتا ہے میں سمیتا ہوں کہ جیسے یہاں پہلے دوسرے دوستوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک ناممکنی سا پروجیکٹ لگتا تھا جس تندہی سے کام کیا ہے اس سفیرانے عمل کے لئے وہ قابل ستائش ہے اور یہ ان کی مسلسل جد و جہد کا نتیجہ ہے یہ ڈس ہارٹ نہیں ہوئے عطا ہو اس کو خلط تقریم اس کے ساتھ انچائی کا مقام درو بام جڑا جا رہا ہے لیکن آج بیٹھے بٹھے مجھے ایک چیز یاد ہے کہ حضر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے یہ کام کہاں سے شروع کیا میرے خیال ایک بیٹی کو بھی بتایا ہو گئی یا نہیں یہ اس نمانے کی بات ہے کہ لاہور میں جو بچے کنڈا کے اٹھاتے تھے اور اس میں سے روٹی اور جو بھی کاروں سے کار کرتے تھے اور سیز پاکستانیوں نے ہمیشہ پاکستان میں زندگی کی دھوڑ میں پیچھے رہنے والے بہن بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ کرتے رہیں گے میڈیا کے نمائندگان نے بھی بھرپور شرکت کی تاہر شیخ شاہد میر اور فرید انساری نے اپنے اپنے خطاب میں کہا ہم ہر فلاحی ادارے کو جو بے لاؤس پاکستانیوں کی خدمت کرے گا اور اسے میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر بھرپور کورج دی جائے گی اور سیز پاکستانیوں کو ایسے اداروں کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے تقریب میں شریک ناور خاتین کشور سبات اور شب نمکل جی نے کہا کہ خواتین کو بھی فلاحی تنظیموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کام کر رہے ہیں خاص طرح کے ملتان میں میں نے وہ جگہ دیکھی ہے واقعی ہی وہاں پہ ایک نئی سفیران ایمن کے کئی اس قسم کے جو ہیں وہ اسکولز ہونے چاہیے وہاں پر اور بہت ضرورت ہے ہم وہاں پر کھڑے نہیں ہو سکتے جب ہم لوگ یہ آہ ماشاءاللہ آپ سب نے دیکھتے ہوں یہ جیتنی بھی یہاں پہ ویڈیوز دکھائی ہیں آہ سفیران ایمن کے پلیٹ فارم سے میں نے آپ سے بتانا تھا کہ نیکی کے کام میں چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو جو بھی حصہ لیتا ہے اسے اپنی ہی آگرس ہوا ہوں ہم نے کارکرب کی بہاول پور میں خاص طور پر پاکستان میں کی ہے ہمارے جو پروڈیکٹ ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اویرنس ہو اس ہمارے اپنا سفیران ایمن کی خدمت خلق کی جو بھی ہمارے پروڈیکٹ ہیں یہ الحمدللہ سفیران ایمن بہت ہی احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے تو ہم نے اس علاقے تک اپروچ کی ہے جہاں ہم نے محسوس ہویا کہ پاکستان کی وہ جو طبقہ کافی پس گیا ہے ان کو بڑی اشد ضرورتہ سکولنگ کی ان کو بڑی اشد ضرورتہ جابز کی تو اس کے لیے ہم نے دسکاری سکولنگ کی ہیں سکولنگ اور یکے کی مشہور تنظیم سفیران ایمن کے در احتمال یہاں پہ ایک قاتل شخص کا احتمال کیا گیا جس میں پاکستان میں ہونے والے جو پروجیکٹس ہیں سکول جو انہوں نے کھولے ہوئے ہیں بیک وڈ ایریا میں اس میں جو بچے تعلیم اثر کر رہے ہیں یا یا وہاں پہ اور خواتین ہیں ان کو صلائی کرائی کا کام سکھایا جا رہا ہے اس حوالے سے تفصیل سے بتایا گیا اور یہاں پہ حاضری جو تھے انہوں نے بھی اسے بات کا یادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم سفیران ایمن کے ساتھ برپور تعاون کریں گے تاکہ پاکستان کے پسواندہ علاقوں میں غریب لوگ کی برپور بدل کی جائے سکے